ایک پولیس آفیسر ایک میسٹریس لائٹ کی طرف بڑھتا ہے لیکن تب ہی وہ اچانک سے جل کر راک بن کر اڑ جاتا ہے اب اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا تو یہاں سے ہم اس کہانی کا سٹار دیکھتے ہیں جہاں ہم دو لڑکوں کو دیکھتے ہیں جو کی پلین میں بیٹھے ہوتے ہیں ان دونوں میں سے ایک سوفٹوئر ڈیزائنر تھا اور اس کا نام شون تھا اور اس کے ساتھ اس کا فرین تھا اور یہ امریکہ سے موسکو جا رہے ہیں اپنا سوفٹوئر بیچنے کے لیے اور جب یہ دونوں لین میں ہوتے ہیں جو تب ہی آسمان میں ایک لائٹ فلیکر کرنے لگتی ہے جس پر پائلٹ اناؤنس کرتا ہے کہ ہم نے ابھی ابھی ایک الیکٹرک ویف کا جٹکہ محسوس کیا ہے لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہم سب سیف ہیں اور بہت جلد ہم موسکو پہنچنے والے ہیں اب ائرپورٹ پہنچنے کے بعد وہ دونوں اس کمپنی میں پہنچ جاتے ہیں جہاں انہوں نے اپنا سوفٹوئر بیچنا تھا لیکن وہاں جا کر انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے ایک وزنس پارٹن نے ان کا سوفٹوئر چوری کر کے ایک رشین کو بیچ دیا ہے اب اس بات سے اپسٹ ہو کر یہ دونوں ایک لب میں چلے جاتے ہیں کلب جا کر یہ لوگ دو لڑکیوں سے ملتے ہیں جن میں ایک لڑکی کا نام نیٹلی تھا اور دوسری اس کی فرینڈ تھی اور یہ دونوں لڑکیاں شون اور اس کے فرینڈ کی بلوگ میں ہلپ کرنے کیلئے یہاں پر آئیں تھیں کیونکہ یہ لڑکیاں پہلے سے شون اور اس کے فرینڈ کو جانتی تھیں اور جب یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہی ہوتے ہیں تو تب ہی اچانک سے کل کے لائٹ چلی جاتی ہے اسی لیے وہ سارے لوگ کلب سے باہر آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف سے وہ سارے یلو لائٹس آہستہ آہستہ کر کے زمین کی طرف آ رہی ہیں اب دیکھنے میں تو یہ سین کافی خوبصورت لگ رہا تھا لیکن اصل میں یہ خطرہ تھا کیونکہ یہ انویزیبل ایلینز تھے جو لوگوں کو ایک سیکنڈ میں ہی مار سکتے ہیں اور خطرناک یہ اس لیے ہیں کیونکہ ان کے چاروں طرف الیکٹرک ویس ہیں اور انسانوں کے لیے انہیں ختم کرنا کافی مشکل ہے اور تب پر تو پولیس آفیسر بھی موجود ہوتے ہیں ان میں سے ایک پولیس آفیسر اس لائٹ کی طرف بڑھتا ہے لیکن تب ہی وہ ایلینز اسے جلا کر راک بنا کر اڑا دیتا ہے یعنی وہ پولیس والا مارا جاتا ہے پولیس آفیسر کو راک بندہ دے کر وہاں کے سارے لوگ کافی پینک کر جاتے ہیں وہاں پر حل چل مچ جاتی ہے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں لیکن یہ ایلینز وہاں پر موجود وہ سارے لوگوں کو راک بنا کر ان ان میں سے پانچ لوگ وہاں سے بچ کر بھاگ جاتے ہیں ان میں ہوتے ہیں شون اس کا فرینڈ وہ دونوں لڑکیاں اور وہ بزنس پارٹنر جس سے ان کو دھوکہ ملا تھا اب یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پلگ کے سٹور روم میں چلے جاتے ہیں اور یہاں سٹور میں انہیں ایک ہفتہ گزر جاتا ہے لیکن خطرہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ باہر جانے کی حمد نہیں کر پاتے ہیں اور یہ پانچوں لوگ کافی ڈرے ہوتے ہیں اور جب یہ لوگوں کا کھانا قتم ہو جاتا ہے تو یہ لوگ یہاں سے باہر نکل کر امریکن ایمبیسی جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے کنٹری امریکہ جا سکیں لیکن جب یہ پانچوں لوگ کلب سے باہر آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ پورا شہر ڈسٹروائی ہو چکا ہے اور جب یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو انہیں وہاں پر ایک لیڈی دکھائی دیتی ہے اور وہ اپنی وینڈو کو اینٹوں سے بند کر رہی ہوتی ہے وہ انہیں وارن کرتی ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ وہ انویزیبل ایلینز تمہیں مار دیں گے تب شان اس لیڈی سے امریکن ایمبیسی کا پتہ پوچھتا ہے تو وہ لیڈی انہیں ہاتھ سے اشارہ کر کے آگے جانے کے لیے کہتی ہے اور جب یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پولیس کی ایک گاڑی کری ہوئی ہے جس میں سے انہیں ایمبیسی جانے کا میپ مل سکتا ہے اس لیے کسی بھی طرح کر کے انہیں اس گاڑے تک جانا ہوگا لیکن جب شان اور اس کا فرینڈ پولیس کے گاڑے سے میپ ڈون رہے ہوتے ہیں تو تب ہی وہ انویزیبل ایلینز وہاں پر آ جاتے ہیں تب شان اپنے فرینڈ سے کہتا ہے کہ جنلی سے گاڑے کے نیجے چھپ جاؤ اصل میں یہ ایلینز انسان کو انرجی کے روپ میں دیکھتے ہیں لیکن یہ ایلینز کسی چیز کے آر پار نہیں دیکھ سکتے ہیں اس لیے جب وہ ایلینز اس گاڑے کے پاس آتے ہیں تو تب وہ شان اور اس کے فرینڈ کو نہیں دیکھ پاتے اس لیے وہ دونوں بچ جاتے ہیں پھر وہ سبھی لوگ ایک مال کے پاس سے گزر رہی ہوتے ہیں جو تب انہیں وہاں پر ایک ریش پلین دیکھتا ہے اور پلین کا اتنا برا حال دیکھ کر انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ پلین کے ذریعے یہاں سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے اس لیے وہ سب پلین بناتے ہیں کہ انہیں رات کے ٹائم یہاں سے نکلنا ہوگا اس کے بعد وہ لوگ ایک شیلٹر میں چلے جاتے ہیں شان سب کو بتاتا ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ لگوانا ہے کہ وہ ایلینز ہماری آس پاس ہیں یا پھر نہیں تو ہمیں اپنے پاس ایک بلب رکھنا ہوگا کیونکہ جب میں پولیس کی گاڑے کی پاس گیا تھا اور جب ایلین بھی اس گاڑے کی پاس آیا تھا تو گاڑے کی لائٹ اور سائرن اپنے آپ سے ہی آن ہو گئی تھی اس کے بعد شان اور نیٹلی کپڑوں کے ایک شورو میں چلے جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر وہ انویزیبل ایلینز آ جاتے ہیں جس سے ان کے گلے میں لٹ کا بلب جلنے اور بجھنے لگ جاتا ہے لیکن شان اور نیٹلی ایک گلاس ڈور کے بیچے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایلینز ویو کے روپ میں تھے اسی لئے گلاس سبھی طرح کی الیکٹرک ویوز کا کنڈکٹر ہوتا ہے اسی لئے ایلین ان کے پاس اونے کی بابا جوت بھی انہیں نہیں دیکھ پا تھا اور اسی وجہ سے یہ دونوں بچ جاتے ہیں پھر رات کے ٹائم جبھی لوگ امریکن ایمبیسی پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی زندہ نہیں ہوتا وہاں کے سب لوگ مر گئی ہوتے ہیں تب ہی دیکھ کر وہ لوگ کافی ڈے سپوائٹڈ ہو جاتے ہیں تب ہی انہیں وہاں پر ایک ریڈیو ملتا ہے اور اس میں ایشن لینگویج میں ایک ریکارڈٹ میسج تھا تب وہ اس ریڈیو کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں وہ بزنس پارٹنر ان لوگوں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ سڑک پر جا کر گولیاں چلانے لگتا ہے اس کے بعد وہاں پر وہ ساری ایلینز آ جاتے ہیں اور وہ اس بزنس پارٹنر کو راک بنا کر مار دیتے ہیں شاون کو سامنے والی بلٹنگ ایک فلیٹ میں سے لائٹ آتے ہوئی دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی بھی وہاں پر کوئی زندہ ہے اب کیونکہ انہیں رشن لیمیج نہیں آتی تھی تو اسی لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید انہیں اس ریڈیو کی ریکارڈڈ میسج کا مطلب وہاں جا کر پتہ چل سکتا ہے ابھی چاروں لوگ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس فلیٹ میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کے ملاقات دو لوگوں سے ہوتی ہیں جن میں ایک لڑکی تھی جس کا نام ویکہ تھا اور دوسرا ایک الیکٹریشن ہوتا ہے اس الیکٹریشن نے اپنے پورے فلیٹ کو سٹیل کی سلاکوں سے کور کیا ہوتا ہے اسی لیے وہ سب لوگ وہاں پر بلکل سیف ہیں یہاں پر وہ الیکٹریشن شاون اور اس کے فرنڈ کو بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے فلیٹ کی لائٹ اسی لیے جلائے ہوئی تھی تاکہ اگر کسی کو ہلٹ کی ضرورت ہو تو وہ آرام سے یہاں پر آسکے کہ وہ الیکٹریشن انہیں اپنی بنائی ہوئی گن بھی دکھاتا ہے اور یہ گن ہائی ڈینسٹی مایکرو ویف چھوڑتی ہے اس گن کی مدد سے ان ایلینز کو مارا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایلینز انرڈی سے بنے ہوئے ہیں اور یہ گن ان کی انرڈی پر اٹیک کرے گی اس کے بعد شون ویقا کو ریڈیو کا ریکارڈک میسیج سناتا ہے کیونکہ اسے ریشن لینگویج آتی تھی اور جو ویقا اس میسیج کو سنتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ میسیج ریشن آرمی کی طرف سے ہے اس میسیج میں بتایا گیا تھا کہ نورٹھن ایڈیا میں سمندر کی قریب سبمرین کھڑے ہوئی ہیں اور وہ سبھی سروائیورز کا انتظار کر رہی ہیں اور وہاں پر کچھ امریکن سبمرین بھی موجود ہیں جو کل صبح تک یہاں سے نکل جائیں گی اب ان چاروں کے پاس یہاں سے نکلنے کے لیے چھے گھنٹے کا ٹائم تھا یعنی اس سے بچ انہیں اپنے سبمرین تک پہنچنا ہے اب یہاں پر جو تینوں لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ضروری سامان لینے کے لیے دوسرے روم میں جاتی ہیں لیکن تبھی وہاں پر موجود ایک ایلین ان کی انرجی کو فیل کر لیتا ہے اب یہ لڑکیاں میں سمجھ جاتی ہیں کہ وہ ایلین انہیں کی طرف آ رہا ہے اور تب وکہ ان دونوں کو دوسرے راستے سے جانے کیلئے کہتی ہے لیکن نیٹلی اور اس کی فرینڈ ایک روم میں چلی جاتی ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ وہاں پر سیف رہیں گی اور جب یہ دونوں روم میں پہنچتے ہیں تو اس کمرے کا لاک نہیں لگتا اسی لیے ایلین اس روم میں آ جاتا ہے یہاں پر وہ الیکٹریشن اپنی بنائی ہوئی گین سے اس ایلین پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے ایلین کچھ ٹائم کیلئے کمزور ہو جاتا ہے جب وہ الیکٹریشن دوبارہ سے اس ایلین پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے تو تب تک ان کی گن کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے اسی لیے وہ ایلین اس الیکٹریشن کو بھی مار دیتا ہے دوسرے روم میں نیٹلی اور اس کی فرینڈ اس روم سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں لیکن تب ہی وہ ایلین نیٹلی کی فرینڈ کو بھی مار دیتا ہے اب یہاں پر نیٹلی شون اور اس کا فرینڈ یہاں سے باہر آ جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر وکا بھی آ جاتی ہے جو دوسرے راستے سے بھاگی تھی اور جب یہ لوگ وہاں سے بھاگنے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کے سامنے کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ لوگ انہیں اپنے پیچھے آنے کے لیے کہتے ہیں اصل میں یہ ریشن پولیس ہوتی ہیں اور ان کے پاس کچھ ہائی ٹیک ویپنز ہوتے ہیں جو انہوں نے ایلینز کو مارنے کے لیے بنایا تھے اور تب ہی ان کے سامنے ایک ایلین آ جاتا ہے اسی لیے ریشن پولیس اس پر اٹیک کر دیتی ہے یہ لوگ اس ایلین پر الگ الگ طرح سے اٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایلین کمزور ہو جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے ایلین کے بھاگنے کی وجہ سے اس کی باڈی کا ایک ٹکڑا وہیں پر گر جاتا ہے جسے اٹھا کر شان اپنے پاس رکھ لیتا ہے پھر پولیس ٹیم کا کیپٹن ان ایک سیف جگہ پر لے جاتا ہے یہ جگہ بلکل ویسے ہی سیف تھی جیسے اس ایلکٹریشن کا گھر سیف تھا کیپٹن ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ فکر مت کرو تم سب یہاں پر سیف ہو لیکن شان اور اس کے ساتھ جل سے جل اس سب مارین تک پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ وہ امریکہ واپس جا سکیں اب پہلے تو وہ کیپٹن اس کے لیے منع کر دیتا ہے لیکن پھر وہ اپنے ٹیم کو لے کر ان کے ساتھ جانے کے لیے اگری ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ سارے لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں اب یہ لوگ ایک انڈرگراؤنڈ ٹرنل کے ذریعے سب مارین کے پاس جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ایلین آ جاتا ہے اسی لیے وہ سارے لوگ چھوٹ جاتے ہیں لیکن ویکہ پیلر کے پیچھے پھل جاتی ہے اور جیسے وہ ایلین ویکہ کو مارنے والا ہوتا ہے تو تب ہی شون کا فرینڈ اسے بچا لیتا ہے لیکن اسے بچانے کی چکر میں وہ خود مارا جاتا ہے اپنے فرینڈ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر شون کو کافی دکھ ہوتا ہے اسے کافی افسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرینڈ کو نہیں بجا پایا اس کے بعد وہ لوگ اس ٹرنل سے باہر نکل جاتے ہیں اور وہ سمندر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور جب ہی لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں پر ایک شپ دکھائی دیتی ہے یہاں پر شون اور کیپٹن کہتے ہیں کہ اس شپ کے ذریعے ہم سب مارین تک پہنچ سکتے ہیں اسی لیے یہ سبھی لوگ اس شپ پر جڑ جاتے ہیں شپ میں میٹھن نیٹلی اور شون کافی افسوس ہوتے ہیں کیونکہ ان دونوں نے ہی اپنے بچپن کے فرینڈز کو کو دیا تھا ابھی یہ دونوں باتیں کہہ رہی ہوتے ہیں کہ تب ہی انہیں جھٹکہ لگتا ہے اسی لیے وہ سارے شپ کے ٹاپ پر آ جاتے ہیں باہر آنے پر انہیں پڑا چلتا ہے کہ شپ ایک جگہ پر بھس گئی ہے اور تب ہی وہ لوگوں کی نظر سامنے جاتی ہے جہاں زمین میں سے آگ نکل کر اوپر کی طرف جا رہی ہے یہاں پر کیپٹن بتاتا ہے کہ زمین پر وہ سارے منرلز ہیں جس سے وہ سارے بجلی پیدا ہو سکتی ہے اور وہ ایلینز انہیں منرلز کو لینے کیلئے یہاں پر آئے ہیں اور اس آگ کے ذریعے وہ ایلینز میٹلز کو اپنے پلینٹ تک لے کر جا رہے ہیں اور تب ہی ایک بیلڈنگ ان کے شپ پر گر جاتی ہے جس سے ان کے شپ پنٹ جاتی ہے اور یہ سارے پانی میں گر جاتی ہے پھر شون کیپٹن اور باقی لوگ تیار کر سبمرین تک پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ نیٹلی ان کے ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیچھے ہی رہ گئی ہے اور جب سبمرین چلنے لگتی ہے تو شون کہتا ہے کہ میں نیٹلی کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا تب سبمرین کا کیپٹن شون کی بات ماں لیتا ہے سبمرین میں جانے کے بعد شون سبمرین کیپٹن کو اس الیکٹریشن کی بنائی گئی گن دکھاتا ہے جو اس نے ایلینز کو مارنے کے لیے بنائی تھی سبیں مل کر ایسی ہی ایک اور گن بناتے ہیں جس میں وہ بیٹری کو ہیوی رکھتے ہیں تاکہ ایلینز کو مارتے ٹائم اس کی بیٹری ڈاؤن نہ ہو پھر شون کیپٹن اور اس کی دو ساتھی نیٹلی کو دوڑنے کے لیے جاتے ہیں لیکن جب یہ لوگ راستے میں ہوتے ہیں تب ایلینز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے شون گر جاتا ہے لیکن اسے بیچ وہ اپنی مایکرو ویو گن سے اس پر فائرنگ کرتا ہے جس سے وہ ایلین انجیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ گن سے نکلنے والی ویوز کی وجہ سے ان ایلینز کی پروٹیکٹیو شیلڈ ٹوٹ جاتی ہے تب ہی کیپٹن اور اس کے ساتھی بھی ایلین پر اٹیک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایلین مر جاتا ہے اب یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ایلینز کو کیسے مارنا ہے شون اس کیپٹن کو ایلینز کو مارنے کا پلان بنا کر نیٹلی کو بچانے کیلئے چلا جاتا ہے اس جگہ سے جہاں سے اسے نیٹلی کی چلانے کی آواز آ رہی تھی تب کیپٹن ویسا ہی کرتا ہے جیسا اسے شون نے کرنے کیلئے کہا ہوتا ہے لین کے اکارڈنگ وہ زمین پر پانی پھینک دیتا ہے اور جب وہ ایلینز اس پانی پر آتے ہیں تو کیپٹن اور اس کے ٹیم پانی پر حملہ کر کے بہت سارے ایلینز کو مار دیتے ہیں ادھر جیسے شون نیٹلی کے پاس پہنچتا ہے تو تب یہ ایک ایلین بھی بس میں گھوش جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایلین ان پر اٹیک کرتا شون اپنی گن سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن ایسا کرنے سے ایلین مرتا تو نہیں لیکن کمزور ہونے کی وجہ سے وہ دکھائی دینے لگتا ہے اب یہاں پر شون کے پاس اور کوئی گن نہیں ہوتی جس سے کہ وہ ایلین کو مار سکے اسی لئے وہ اپنے بیک سے ایلین کا وہ ٹکڑا نکالتا ہے جو اسے زمین پر سے ملا تھا کہ شون اس ٹکڑے کو اس ایلین پر مارتا ہے اور اس کا یہ آئیڈیا کامیاب ہو جاتا ہے یعنی وہ ایلین مارا جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ سب مرین کے پاس پہنچ جاتے ہیں لیکن کیپٹن ان کے ساتھ جانے کے لئے منع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے موسکو میرا گھر ہے میں یہاں سے نہیں جا سکتا اور میں یہی رہ کر موسکو کی حفاظت کروں گا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اب ہم جان چکے ہیں کہ ان ایلین کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے اس لئے تم یہاں سے جاؤں اور سب کو ان ایلین کو ماننے کا طریقہ بتاؤں اس کے بعد نیٹلی شون اور وکا سب مرین میں بیٹھ کر اپنے کنٹری کے لئے نکل جاتے ہیں اور ان کے جاتے ہیں مووی یہی پر اینڈ ہو جاتے ہیں